ناظرین سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی جو نہار مو تھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے عورت دال چینی کا استعمال کرے وجن کم ہو جائے گا میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے فری رہنے والے انسان کی جند بہت جلدی ڈھل جاتی ہے کچھا دودھ مت پیو آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی گرم کر کے دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دودھ میں جیرہ ڈال کر پیو آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف جھکا دیں پانی کان سے نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمس شہد اور آدھے نمبو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم چالیس دن تک پی لیں انشاءاللہ شفا ملے گی کڑوی چیزیں کے استعمال کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی اینڈیاں دکھتی ہیں تو بکرے کی چربی دو سو گرام کشمس پچاس گرام روگنے زیتون پچاس گرام چربی کو پگھلائیں اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں رات کو سوتے وقت ایڑیوں میں مالش کریں انشاءاللہ شفا ہوگی اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہوں تو ابلے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے کے ساتھ پیاج جرور کھائیں لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی فل نہیں ایسے گھر میں خوشیاں برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے سورج کی جانے موہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ میدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیئیں دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے شہد کے سیوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سیوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خوشکی نہیں آتی اور جلد ساف ہو جاتی ہے زخام کی وجہ سے ناک نہ کھل نہیں ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سنگو ناک کھل جائے گی نہانے سے پہلے نمک چخلو کھارش نہیں ہوگی پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے بیماریاں ہوتی ہیں الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ریڑ کی ہٹی میں درد کے چانس بڑھ جاتے ہیں مہروں پر دباؤ پڑتا ہے اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں جو ایلو ویرا کچھا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سنن نہیں ہوں گے اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیج ہوگی جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا رس جرور پی لیا کریں زکھام نہ ختم ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو اس سے کافی مدد ملے گی خالیس بادام کا تیل دو کترے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے سوتے وقت چہرے پر نیمبو کا رس لگا دو جلد گوری ہو جائے گی نیہار مو شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو موہ پر دہی لگائیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہو تو شہد چٹائیں آنگوٹھے پر تیل لگایا کرو نظر تیج ہو جائے گی کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھالو کبھی کمزوری نہیں ہوگی ناک پر تیل لگاؤ ڈپریشن ختم ہوگا جسم کی بدبو نہیں جاتی ہو تو گلاب کا ارک پانی میں ڈال کر نہا لو بگلوں سے بدبو آئے تو نیمبو کا چھلکا مسل دو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے میدے کی صفائی چاہتے ہو تو بطک کا سوپ پیو ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرگے کا سوپ پی لیا کرو موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا اگر بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرے تو سات مرتبہ سورے کوسر پڑھ کر دم کریں اور روزانہ بچے کو پانی پلائیں اور یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو تین چیزیں جتنی ہو سکے جرور کھاؤ نیمبو بندگو بھی اور کھیرے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے آدمی کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں پانی پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب نہیں ہوتے پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا لوہے پر جنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول چھڑک کر ساپ کرو جنگ اتر جائے گا ہیج کے درد کے لیے نیہارمو خجور کھاؤ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں شفا ہوگی خواہ میں میٹھی چیج مٹھائی وغیرہ دیکھنا حلال روزی اور خوش خبری ملنے کی نشانی ہے روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤگے تو باواصیر جیسی بیماری ہوں گی زیادہ سونے سے یاداش کمزور ہوتی ہے نیہارمو اجوہ خجور دودھ کے ساتھ لینے سے عمر بھر چہرہ جوان نظر آتا ہے جیرہ حاجمے کی خرابی کے لیے مفید ہے گردن کالی ہو تو انڈے کی جردی نیمو کا عرق ملا کر لگائیں چہرے پر دانے بن جائیں تو چہرے پر نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں انسان کے دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں سوتے وقت سر کے نیچے ایک سے زیادہ تکیوں کا استعمال کرنا ایک زگاہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا زرابے پیروں میں پہن کر سونا زرابے پیروں میں پہن کر سو جائیں